جی ہاں تو شان مسعود نے اپنی پلینگ الیون بتا دی اسٹریلیا نے بھی بتا دی لیکن پہلے میں پاکستان کی بات کروں گا سب سے پہلے میں بہت زیادہ سٹرینج فیل کیا عجیب لگا کیونکہ دوف اور رانڈر کھلائی ہیں ایک فاس بولر ہے لیکن مین فاس بولر ہے جو شنشاہ فریدی جو آٹ او فوم تھے ایک خورم شہزاد ہے ایک ڈیبوٹانڈ ہے فہمہ شرف کو ڈال دیا سپینر کوئی پروپر ہے نہیں میں ایک سلمان علی آگئے ہیں جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپین اچھی کر لیتے ہیں لیکن اتنے مین سپینر وہ نہیں ہے لیکن خیر تنقید کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلینگ الیون یہ کیپٹن کا کام ہوتا ہے اور ہم بار سے ان کو تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ کیپٹن اسٹیم کو لڑانے سٹیلیم میں اندر مدان جانگ میں تو خیر ان کو وہ پتا ہوگا کون سے انہوں نے اپشن لیے تاکہ جب وکٹر لینی ہو ان کے پاس وہ بولر ہو نیا گینڈ کے ساتھ ان کے پاس بولر ہو جب سپین کے ساتھ انہوں نے وکٹ لینی ہے ان کے پاس وہ سپینر ہو لیکن خیر یہ کام تھا شان مسعود کا انہوں نے سلیٹ کر لیا جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹیم ان کو جتوا سکتی ہے یہ تو خیر انہوں نے سوچا ہوگا لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فہی مشرف کس بیس پر وہ آتے ہیں لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں ٹیم میں بتاتا جاؤں امام الخاق عبداللہ شفیق میں سوری ٹو سے لیکن امام الخاق مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں اللہ کرے کہ میں گلت ہو جاؤں اللہ کرے کہ وہ رانس کرے پاکستان کو فتح دلائیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں سائم مجھے کو کھلا تھا تین پر شاہر مسعود اوکے چار پر بابر آزم اوکے 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 پانچ پر شاہو شکیر پرفیکٹ چھے پر سرفراز میں بھی وہی سیلیکٹ کرتا سرفراز ٹیل کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان کو ہونا چاہیے تھا وہ بہتر وکٹ کیپر ہے لیکن میرے خیال میں رزوان میرے پر آئے ہیں وہی حق دار ہے اس پوزیسن کا پہلے ٹیس میں ان کو ہی کھلنا چاہیے چھے یہ ہو گئے اس کے بعد آ جاتے ہیں انہوں نے لیا ہے سلمان علی آگا جو اگر ابرار انفٹ نہ ہوتے تو وہ ہی آتے اس ٹیم میں تو سلمان باہر ہو جاتے کیونکہ وہ انفٹ ہیں اور دوسرا جو سپینر ہے وہ ہے نومان علی تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا کہ سلمان علی آگا ہوں کہ سپین کر سکتے ہیں ان کے پاس میں رہا ہے پانچ یا چھے لیفٹی بیسٹ من ہے چار تو پروپر ہیں پانچ پا میرا خیال ہے میچر سٹارک ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی سپین کھلایا ہے تو خیر اس میں بھی سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد عمر شمال کی جہاں بنتی تھی ہو سکتا ہے وہ فلوپ ہو لیکن ان کو موقع ملنا چاہیے تھا جو ان کی پیس ہے جو انہوں نے دومیسٹی کرکر میں پرفومنس دی ہے وہ میں وہ حق تا رہا ہوں اس جہاں کے فائی مشرف میر خمزہ بھی تھے لیکن خیر میر خمزہ ان کو انگلینڈ والی کنڈیشن زیادہ فیور کرتی ہے لیکن ان کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے فرس کلاس آؤٹ کی ہوئے ہیں چار سو یا پانچ سو یا تین سو سو زیادہ ہی ہوگئے تو ان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس بولنگ اٹیک ان کو آنا چاہیے تھا تاکہ تھوڑی سی ایکسپیرینس وہ لے کر آتے جہاں لیکن خیر یہ فیصلہ شاہر مسعود کا ہے ہو سکتا ہے کہ صبح کچھ کرشمہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا ٹیسٹ ہم جیت جائے جو مجھے مشکل لاغ رہے لیکن خیر میں میر خمزہ کے ساتھ جاتا ٹھیک ہے ان کی پیس نہیں ہے لیکن ایکسپیرینس ہے یا تو شہنشاہ فریدی ایکسپیرینس ہوتے بہت زیادہ یا تو دوسرا یہ فی مشر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتے یا جمال بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتے اور دوسرا خورم شزاد ہے جو وہ حق دار ہیں اس پوزیشن کے میں نے جب اپنی پلینگ لیون بنائی تھی اس میں میں نے یہی رکھا تھا خورم شزاد سلیش خسن علی تو خیر باقی تو ٹیم ٹھیک ہے لیکن فریمت شرف مجھے ایک نظر آ رہی ہیں جو ایک نا مطلب انفٹ مجھے جہاں اس پلینگ لیون میں نظر آ رہے ہیں لیکن خیر ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹنگ میں ایسا کام کر جائیں ہو سکتا ہے کہ بولنگ میں ایک دو وکٹے لے جائیں خیر چار فاس بولر بنتے ہیں ایک پارٹ ٹائمر جائے جو کہہ سکتے ہیں سپینر کہہ لیں داس پندرہ بیس آور تو کروا لیں گے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ساؤ شکیل سے بھی کچھ بولنگ کروائیں بابر آزم بھی سپینر کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ نہ ہی موقع ہے کہ بابر آزم کو بولنگ کرنے پڑے کیونکہ وہ یہی ہو گیا کہ چار سو پانچ سو بورٹ پر لگ گیا تو پھر بابر آزم آئے ہیں لیکن خیر اوبر آل دیکھتے ہیں ایکسائیٹڈ بھی ہیں ڈر بھی ہے لیکن امید بھی ہے دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں اور اسٹریلیا کی میں نے بات نہیں کی سوری اسٹریلیا نے بہت زبردست پلینگ لیون بٹھائی ہے میرا خیال ہے میں نے میرے سامنے نہیں ہے بس یاد کر کے بتاؤں گا ڈیویڈ ورنر، اسمان خواجہ، مارنوس لابشین، سٹیف سمیت، ٹریبس خیٹ، بڑا پلینگ ہے زبردست پلینگ ہے پانچ چھے پر آئیں گے مچل مارش سات پر ایلیکس کیری پھر آئیں گے ان کی جو تری مورتی ہے سٹارک، کمینس، ہیزل ووٹ اور لاش میں او سپینر، نیتھن، لائن تو تین فاس بولر ہیں مین فاس بولر ہیں ایک او سپینرز زبردست ہیں میچل مارش آپ کو بولنگ کار سکتے ہیں بیٹنگ زبردست کار سکتے ہیں پروپر اور رانڈر کہہ سکتے ہیں مچ بیسٹ مندن بولر لیکن ہے بولنگ بو کر سکتے ہیں اچھی کیونکہ وہ اسویلیا میں پلے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو تو پیچھرز پت رٹی ہوگی تو زبردست ہیں اس کے بعد مارنوز لابشین لیکسپین کر سکتے ہیں سٹیف سمیت لیکسپین کر سکتے ہیں تو خیر پکی ٹیم ہے لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا بانتے ہیں سوا پاکستان زندہ بات